اب میں یہ تو اس پہ تو بہت میرا حال ہے غلط بات ہے یہ کہنا کہ میں ٹیم کو چھوڑ کے آ گیا کیونکہ میں پچھلے یہ یاد رہے کہ پچھلے سات مہینے سے میں اپنی فیملی کو نہیں ملا اور میں نے یہ بہت پہلے یہ بات کرکٹ بورڈ کو بتا چکا تھا اور ان سے یہ پرمیشنل لے چکا تھا کہ سیکنڈ ٹیسٹ میں اگر مجھے آف مل جائے گا تو میں پیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار گزار سکوں گا اور یاد رہے کہ کرکٹ is not the end of the world you know آپ کو دنیا میں اور بھی اور زندگی میں اور بھی چیزیں ہیں جو important ہوتی ہیں so i think that was the reason کہ میں آیا اور اس میں کوئی ایسا ہرگیز نہیں ہے کہ میں ٹیم کو نہ کبھی پہلے چھوڑ کے گیا اور نہ کبھی آئندہ چھوڑ کے جاؤں گا یہ ٹیم مجھے بہت عزیز ہے میں نے ہمیشہ پاکستان ٹیم کے لیے بیس کرنے کی کوشش کی ہے as a player as a captain as a coach you know جب بھی مجھے opportunity ملی ہے i have tried my level best to take this paکستان ٹیم forward اور جہاں تک عامر کا سوال ہے بڑا مجھے تکلیف اور دکھ ہوئی اور بڑا unfortunate ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے بیانات دیئے اور اور جس طریقے سے exit انہوں نے cricket میں سے کیا you know i think he's a wonderful cricketer اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں you know but unfortunate ہے کیونکہ اگر مجھے پوچھیں گے تو میں نے تو میں تو ان بندوں میں سے ہوں جو اس کو اس کا advocate کیا تھا کہ اس کو واپس آنا چاہیے اور میں سب سے لڑا بھی تھا اس معاملے میں نجم سیٹی صاحب سے بھی میں لڑا تھا کہ نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے لڑکوں سے بھی میں نے بات کی تھی کہ you know we should accept him بچہ تھا غلطی ہوئی ہے you know ہو گیا ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس کے بعد بعد اس طرح کے بیانات دینا تو یہ تھوڑا سا نامناسب تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی یا بالر کی کسی کی بھی ہمارے کریئر میں بھی ایسا ہوئے کہ اگر bad form آتی ہے یا اچھی بالنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں you go to the first class cricket you prove yourself right اور آپ پھر واپس آتے ہو چاہے وہ junior most cricketer ہو یا سب سے بڑا cricketer ٹیم میں ہو اسی لئے first class cricket ہوتی ہے تاکہ آپ کی international cricket بہتر ہو سکے تو تکلیف دے بات تھی unfortunate way کہ جس طرح سے exit کی ہے اس نے اور باقی ساری چیزیں میرے خیال ہے مصبہ نے کافی بہتری سے explain کر دیا and i have got the same mind shut about that کس طرح دباؤ ہوئے گا ایک تو یہ بتا دیں دوسرا یہ ہے کہ عام خیال ہے کہ آپ کو کمنٹیٹر زیادہ کا مانا جاتا ہے اور کوچ کم اس پہ کیا کریں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ performance based ہے جب آپ international cricket میں کوچنگ کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی batsman جیسے سپوز نہیں perform نہیں کرتا تو وہ you know he goes back وہ اس کو performance based ہے اس level پہ تو اسی طرح کوچنگ بھی performance based ہے you know اگر performance ہوئے گی آپ اچھا کریں گے تو آپ کو آگے آگے opportunity ملتی چلی جائے گی اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو اور یہ بڑا اچھا تھا کہ یہ cricket committee نے میرا تو پہلا اتفاق تھا cricket committee کے سامنے although میں نے head coach کی job بھی ایک دو دفعہ کی ہے پہلے بھی میرا پہلا اتفاق تھا ان کے ساتھ بات کرنے کا ملنے کا اور مجھے تو بڑا اچھا لگا وہ اس لیے اچھا لگا کہ cricketers نے بیٹھ کے cricket کی بات کی cricket کی improvement کی بات کی cricket کی بہتری کی بات کی اچھے سوالات ہوئے جیسے آپ کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی مجھے سوالات کیے اور میں نے ان کے open جواب دیئے اور بڑی اچھی discussions ہوئی اور میں چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی cricket committee کی جو meetings ہیں یہ آئندہ بھی ہوتی رہے ہیں you know اس میں یہ نہیں کہ cricket کی بہتری کے لیے cricketers بیٹھ کر اچھا cricket کے لیے فیصلے کر سکیں اور cricket کی بہتری کے لیے بہتر جس نے جس نے بھی یہ بات کی ہے میں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں I'm more focused on what I need to do اور جو میرا کام ہے میں اس پہ focus ہوں you know cricket میں ہوتا ہے cricket میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے ہم جب جیتے ہیں تو شاید وہی لوگ بلکل خموش ہو جاتے ہیں نکلتے نہیں ہیں unfortunate ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا narrative بن گیا ہوا ہے کہ ہم اسی وقت باہر آتے ہیں اور اسی وقت اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جب جب ٹیم تھوڑا سا نیچے جا رہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ وقت وقت آنے والا آگئے انشاءاللہ کہ وہ پرسکتا آپ کی حسابت نہیں مجھے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا I'm not I'm not I'm not bothered کیونکہ میں اس طرح کی جو بات نہیں کرتا کہ اس سے پرپارمس ہی نہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کلچر کو چلیں گھرنا چاہیے پاکستان پھرکر بھوڑ کو اس بارے کی سنزیبی بھی سوچنا چاہیے I think you know جیسے آپ نے کہا نا کہ بھوچیز فرنٹ لائن میں آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کیونکہ کسی کو جب جمعیداری دی جاتی ہے تو اس کو of course اس کو ٹائم اور opportunity اتنی دینی چاہیے کرٹکس کو ضرور بولنا چاہیے کیونکہ کرکٹس نہیں بولیں گے تو ہماری بہتری نہیں ہوگی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کئی خامیوں کا تو ہم نوٹ نہیں کر سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ opportunity ضرور ملنی چاہیے اور complete ملنی چاہیے جیسے باقی داروں میں سیاست میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو tenure ہے you should get get that opportunity and try to get the best نہیں ایسا نہیں ہے آپ جب اوبرال بڑی پکچر دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے دکھانے کی کوشش کی شاید میں بتانے سے ہی سکا کہ جی جو جو حالات ہیں آپ ان کو تو consider نہیں کر رہے نا کہ ہم 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 یہ تو نہیں کہ میں بتاتا نہیں ہو یا مجھے نہیں پتا ٹیس مائش کرکٹگا کے ٹیس کس طرح ہونے چاہیے بلکل پوری طرح انفروم کیا جاتا ہے ہر چیز ہوتی ہے بٹ circumstances ایسے ہیں کہ اتنی preparation جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی preparation نہیں ہو سکی اگر آپ دیکھیں چودہ دن کا جو کوویٹ ٹائم تھا it is not easy اور medically بھی proven ہے یہ کہ اگر ایک دن کمرے میں بند رہتے ہیں i don't know کہ آپ میں سے کسی نے بھی چودہ دن کا quarantine ابھی تک کیا یا نہیں کیا لیکن it is tough میں تو دو دفت تک ابن کر بیٹھا ہوں تو it is very very difficult اور medically proof on ہے کہ اگر آپ ایک دن کمرے میں بند رہتے ہیں تو بھولیوں اور ہی اس کے اوپر آپ کیا کریں دیکھ ای تنک اس پہ میں مجھے نہیں کوئی زیادہ کومنٹ کرنا چاہیے ای تنک یہ کومنٹ پراببلی بیٹر ہوگا اگر کرکٹ کمیٹی اس سے آپ یہ سوال کریں تو اگر آپ کو جواب دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا خبریں چل رہی ہیں کہ پلائنگ لیول میں جو رائے وہ ختم کر دیا گیا تو یہ صرف کو ٹریننگ تک مہدور کر دیا گیا تو نیوزی لینڈ سیریز میں کیا ہو تھا اور آگے جو سال تفریقہ ہے تو اس سیریز میں یہ حمل ہوگا دیکھ یہ خبریں چل رہی ہیں آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ خبریں چل رہی ہیں ابھی اس میں کوئی مچورٹی نہیں ہے اس بات میں اور میرا نہیں خیال اتنا پینک کرنے کی ضرورت ہے ہم سب پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تو جو خبریں ہیں وہ خبروں کی عطا کی رہے تو بہتر ہے جب تک کوئی مچورٹی آئے یکم بچہ جو کہ ابھی کرکٹ لرن کر رہے جو جس نے بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھے لیے ہی سٹیپنگ آپ اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے نسیم شاہ میں یہ کہوں گا باقی بولروں نے جس طرح سے گروہ کیا ہے ساری مشکلات کے باوجود دیفنسیو اپروچ شاید غالباً ایک بنا دیا گیا ہے کہ دیفنسیو اپروچ ہے ٹیسٹ میچ کرکٹ کی جو بولنگ ہے اور میری ہمیشہ سے اگریسیو اپروچ رہی ہے ہمیشہ سے اگریسیو اپروچ رہی ہے اور میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم بھی اگریسیو ہو اور وہی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم انشاءاللہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ میچ میں ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح کی بولنگ کی جائے آپ برلڈ وائٹ بھی دیکھیں گے تو there is a method to a ٹیسٹ میچ کرکٹ that's not one day one day different ہے کرکٹ جیسے آپ نے آنے کا اور بڑے عرصے سے آپ لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوئی تھی تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں آپ ہم سے پوچھ سکیں کہ آنے وائلے وقتوں میں کیا آنے وائلہ ہے اور کیا کوشش کی جارہی ہے اور اس ٹور پہ ٹور کس طریکے بڑا کلیر کٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے پیچھے میں چھپنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں بڑا کلیر اور کٹیگورکلی اور آپ کو ہر چیز جو سچ حقائق ہیں وہ بتاؤں گا اور جو پرابلم ہیں جو مشکلات ہیں اور جو آگے پلان کر رہے ہیں اس کے سب کے بارے میں آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ میں سب کا جواب دوں گا جہاں تک بات ٹور کی ہے تو ٹور سب کے سامنے ہیں تھوڑا ٹھوڑا ضرور تھا مشکلات تھیں جس طریقے سے آج کرکٹ ورلڈ وائیڈ ہو رہی ہے میں نے پھر بات آگی نا کہ اس ناٹ اس تھا اس کے بعد ٹائم کی قلت اور جس طریقے سے سارا ٹور ہوا اس میں ضرور مشکلات تھیں پہلا ٹیس میچ ہم بہت اچھا کھلے تھوڑا سا غلطیاں ضرور ہوئیں نیوزیلینڈ اس ایک ٹاف ٹور اور پھر دوسرا ٹیس میچ آخری ایک دو دن کی جو کرکٹ ٹور کی وہ پرفارمنس جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی لیکن جو حالات ہیں جس کو دیکھا جائے تو جس طرح سے انہوں نے مشکل حالات میں جس طرح سے ہم ٹور کھیلے جس طرح نہیں آئے جس طرح ہم چاہتے تھے لیکن ہم لوگ آگے انشاءاللہ جو دیکھ آفریقہ آنے والا ٹور یا اس سے further on I think we are looking at building into a very fine balling line up very good team insha allah کیونکہ white ball cricket balling balling we have got sources کہ جو آنے والے World cup Asia cup major cricket آنے والی ہے we I'm really looking forward to KJUS me we do really well